السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نحبان نہائی جانبالا ہے تو پیارے بچوں ہم ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نمبر کر رہے ہیں نوہ نمبر جو ہے اس کے بعد پھر سے زیرو آتا ہے اور پھر سے دوبارہ سارے نمبر جو ہیں ایک دو تین میں ریپیٹ ہوتے ہیں دھورائے جاتے ہیں تو نو جو ہے آٹھ کے بعد نو نمبر آتا ہے اور اس کے بعد پھر زیرو آتا ہے اور ایک کے ساتھ زیرو لگ کے دس بنتا ہے تو 1,2,3,4,5,6,7,8,9 اگر آپ ایک ہاتھ کی اپنی پانچ انگلیاں پوری کھولیں اور دوسرے ہاتھ کی چار انگلیاں تو یہ بنتا ہے نو اور نائن کو اردو میں نو کہتے ہیں نون واؤ نو بنتا ہے آٹھ میں ایک جمع کریں تو نو بنتا ہے سات میں دو جمع کریں تو نو بنتا ہے اور چھے میں تین جمع کریں اور چار جمع پانچ نو بنتا ہے آپ دیکھیں یہ نو گوبارے ہیں تین تین کے تین گروپس ہیں اسی طرح آپ کو اس فگر میں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو عام نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ یہ نو چوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو اور یہ جو ہیں یہ بھی نائن گوبارے ہیں نیلے رنگ کے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو اور نو کو لکھتے ہیں پہلے ایک دائرہ بناتے ہیں اور پھر ایک سیدھی لائن نیچے لے کے آتے ہیں تو اب کافی پینسل لے لیں اور لکھنے کی پریکٹس کریں تو یہ ہیں نو پتے ہیں اور یہ نو کو اس طرح سے لکھتے ہیں پہلے ہم نے ایک ہاف سرکل بنایا آدھا دائرہ بنایا اور پھر نو کو نیچے لے آئے تو پیارے بچوں آپ نے لیڈر بننا ہے آپ نے پہل کرنی ہے یہ نہیں دیکھنا کوئی اچھا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ نے اچھے کام کرنے ہیں آپ نے سچ بولنا ہے آپ نے اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اللہ کو جاننا ہے اللہ کو پہچاننا ہے اور جو ہم نے اب تک اچھی باتیں سیکھی ہیں ان کو روز عمل میں لے کے آنا ہے اور اچھا انسان بننا ہے اچھا ایک سٹوڈنٹ بننا ہے اپنے ماں باپ کا اچھا بیٹا اور بیٹی بننا ہے اور پاکستان کا ایک اچھا شہری بننا ہے انشاءاللہ آپ ہی ہمارا مستقبل ہیں آپ اچھے بنیں گے اور آپ پہل کریں گے آپ نے اپنے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ نے آگے یہ رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے کیسے دیکھنا چاہتا ہے اور آپ میند کریں گے مسلسل میند آپ اچھے اچھے لامہ اقبال کے شیر بھی یاد کریں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یہ یوٹیوب چینل ہے اسے شیئر کریں لائک کریں سبسکر